ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمان قتل ہونا قبول کر سکتے ہیں اپنے بچوں جان مال کی قربانی قبول کر سکتے ہیں اپنے ملکوں اور اپنی حکومتوں سے ہاتھ دھونا تو قبول کر سکتے ہیں لیکن عبروِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سودا نہیں کر سکتے یہ محبت ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت داخل کر دی تھی جب ہم نے اللہ سے اہدِ الاسلیہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی تعلق ایک محبت ایک عدب لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو سکھانے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی عدب کو سکھانے کے لیے اس حلقِ یارم آج یہ دوسری نشست ہے اور اپنے بچوں سے آج ہم اس سوال لیں گے کہ عدبِ رسول اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب کیا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ عدب پہلا قرینہ محبت کے قرینوں میں گستاخِ رسول اور بے عدبِ رسول کے پاس کچھ بھی نہیں جو مرضی وہ عبادت کر لے جو مرضی نمازیں پڑھ لے روزے رکھ لے حج کر لے اور زکاة دے دے لیکن اگر وہ گستاخِ رسول ہیں اور کس حد تک گستاخِ رسول کہ اگر صرف حضور کے دربار پر ایک آواز بھی بلند کر دی اگر حضور کے سامنے آواز بھی اونچی کی پھر زندگی کے عمال مال ضائع ہو جائیں گے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور حضور سے بار بار یہ درخواست کرتا کہ سیدی بہت زیادہ غربت ہے مجھے غنی کر دیجئے مال و دولت عطا فرما دیجئے حضور فرمایا کر دیکھنا جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم اسی طرح رہو لیکن جب اس نے بہت ضد کی تو حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو غنی کر دے چند دنوں کے بعد اس کی بکریوں کے ریوڑ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا پہلے تو پانچ وقت کی نمازیں حضور کی ساتھ پڑھتا تھا پھر بکریوں کے ریوڑ میں دیکھ بھال میں اتنا لگا کہ صرف جمعہ کی نمازیں حضور کی ساتھ پڑھنے لگا پھر ریوڑ اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ میں جگہ نہیں تھی تو مدینہ کے باہر جا کر آباد ہو گیا کچھ عرصے کے بعد حضور نے ایک صحابی کو روانہ کیا کہ جاؤ اس سے زکاة لے کر آؤ تو وہ شخص اتنا متقبر ہو چکا تھا کہ اس نے سخت جملہ ایک کہہ دیا کہ یہ زکاة تو نہیں یہ تو تعوان لگتا ہے اور صحابی کو واپس بھیج دیا کہ حضور سے کہو کہ میں خود ہی بات جب یہ بات حضور تک پہنچی آپ خاموش لیکن یہ بات اللہ نے نوٹ کر لی یہ ایک استاخی پسند نہیں کی گئی چند دنوں کے بعد وہ شخص اپنی زکاة لے کر حضور کے پاس آیا اور حضور سے زکاة لینے کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا انکار فرما دیا کہ تمہاری زکاة اب قبول نہیں کی جا سکتی گستاخی رسول کے نتیجے میں اب اس کی زکاة قبول نہیں ہو رہی تھی وہ شخص روتا پٹتا رہ گیا اسی طرح واپس لوٹ گیا اور جب تک حضور مسلمانوں کے بیچ پر موجود رہے اس کی زکاة قبول نہیں کی گئی پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا اور یاد رکھی گا سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں ملوار نکالی اب وہ شخص پھر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس زکاة لے کر کہ میری زکاة قبول کر لیجئے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس کی زکاة رسول اللہ نے قبول نہیں کی اس کی زکاة میں قبول نہیں کرنے اور پھر اس کے بعد وہ شخص حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہا اور چیختا تھا روتا تھا اور پٹتا تھا کہ کوئی میری زکاة قبول کر لے اور سیدنا عمر جیسے اللہ کے دین کے معاملے میں شدید شدت کرنے والے اس کی زکاة قبول نہیں کرتے تھے کہ جس کی زکاة رسول اللہ نے قبول نہیں کی سیدنا ابو بکر نے قبول نہیں کی اس کی زکاة اب قبول نہیں ہوگی میرے بچوں اس مثال کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عدب رسول کے معاملے میں غلطی نہ کرنا کبھی ایک غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا انسان جو مرضی گستاخی بیعت بھی بتتمیزی کر بیٹھے رسول چھڑا لیں گے حضور شفاعت کرنے والے اللہ کے رسول کے دربار میں گستاخی ہو گئی اب قائنات کا کوئی دربار تمہیں بچانے والا نہیں ہے اسی لیے جب انسان جب حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دیکھا ہے کہ انسان بیچین ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں چیخیں مار رہے ہوتے ہیں دھاڑیں مار رہے ہوتے ہیں ملتظم سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک طفان مچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی لوگوں کی جذبات کو ہر قسم کی لوگوں کی دھکے بھی لگ رہے ہیں دھکم پیل بھی ہے سارا معاملہ ہے مگر جب یہی عبادی یہی لوگ مسجد نبی پہنچتے ہیں تو سانسے بند ہو جاتی ہیں کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ انچہ بولے عدب رسول کے تحت خموشی سے بیٹھتے ہیں روز پاک کی طرف پشت نہیں کی جاتی آوازیں آجتا رکھتے ہیں جو بادب ہیں ورنہ جو بدبخت ہوتے ہیں وہ یہاں بھی عدب رسول کا دھیان نہیں کرتے بلایا یہاں طور پہ بچوں آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبی مدینہ تو وہی جاتا ہے جس کو بلاوا آتا ہے اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے مگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے لیکن وہ کچھ لینے کے بجائے اپنے عمال ضائع کرا کے آتے ہیں تو اس لئے آج ہم خاص طور پر عداب مسجد نبی کے حوالے سے بھی عدب رسول کے حوالے سے بھی بات کریں گے درود شریف کا سب سے بڑا توفہ ہے کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے درود شریف کی کسرت مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو مسلمان کسرت سے درود شریف کا ذکر کرتا ہے اس کے ظاہر میں اس کے باطن میں ہر وہ خیر عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دینا چاہتا ہے تو اس حوالے سے جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہو جو پوچھنا چاہو انشاءاللہ پوچھو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جواب آپ کو دیتے ہیں صرف فقر اور فقیر کیا ہے بیٹا تم نے سوال کیا ہے کہ فقر اور فقیر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار شانیں ہیں شان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہاں ہیں آپ رسول اللہ بھی ہیں نبی اللہ بھی ہیں آپ رحمت اللہ العالمین بھی ہیں اور جتنی حضور کے اسماء مبارک ہیں سب حضور کی ایک شان ہیں حضور نے اپنی کسی شان پر فخر نہیں فرمایا صرف اپنی ایک شان پر آپ نے فخر فرمایا ہے الفقر فخری میرا فقر میرا فخر ہے فقیر کو عام طور پر کہتے ہیں کہ بہاری سڑک پر فقیر گھوم رہا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی ظاہری دنیا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتی اس کو ظاہری عام طور پر فقیر کہتے ہیں فقیر وہ نہیں ہے بیٹا فقیر تو فقر تو ایک دین کی بہت بڑی اسطلاح ہے ایک بہت بڑا مقام ہے جس کو نصیب ہو جائے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے نام سے چڑھ ہے مغرب کو تو وہ نہیں جانتے کہ اسلام کا دوسرا نام فقر غیور ہے غیرتمن فقر فقیر بیٹا اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں روحانیت میں معرفت میں طریقت میں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ ریالیزیشن کر لے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے جب انسان لا الہ کہتا ہے نہیں ہے کوئی الہ تو سب سے پہلے اس بط کو توڑتا ہے جو انسان نے اپنے وجود میں بنایا ہوا ہے یہ آیت ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے ہے نا قرآن کی آئے تو سب سے بڑا بتو حویث سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصفیر اقبال نے جو بات گئی تھی تو فقیر وہ مقام ہے کہ جب انسان اپنے اندر یہ ریالیزیشن کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور وہ حدیث شریف یاد کریں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ میرے قریب آتا ہے نوافل پڑتا ہے میرے قریب آتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب میں اس کو ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے پھر وہ بندہ کہاں رہا ہے پھر تو رب کا کرم اس پہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے رب کے اشارے پہ کرتا ہے اشارہ دلدار اس کو رب کا اشارہ اس سے کام کرواتا ہے رب اس کی وجود کے اندر وہ خیر و برکت عطا فرماتا ہے کہ قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن وہ پر قہاری و غفاری و قدوسی و جبرود بن جاتا ہے دیکھتے والے دیکھتے ہیں کہ نکلی طلب اقبال سے ہے مگر کس کی ہے یہ صدا پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تربا بھی گئی دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے بڑی خوبصورت شاعری کی اقبال نے کیا خوب کلام کروایا کون ان کا ہاتھ بن گیا کون زبان بن گیا کون پاؤں بن گیا اللہ کا یہ بندہ فقیر اس کی نگاہ مرد مومن اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں یہ رب کا رازدار ہوتا ہے یہ خودی کا ترجمان ہوتا ہے یہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دیتا ہے اور اگر آج تک کائنات میں کوئی شخص فقیر نہیں بنا جب تک وہ پہلے عاشق رسول نہ ہو عشق رسول ہی سب پوچھتا ہے عدب رسول سب پوچھتا کرتا ہے تو فقر ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بندہ مومن اپنے رب کا دست و بازو بن جاتا ہے جس پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے وہ عدب رسول ہے عشق رسول ہے اس کے بعد یہ عطا ہے بسم اللہ بیٹا کیو بیٹا کون سی جگہ ہے ہماری ڈیلی لائف میں جہاں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بیعتبی اور گستاخی رسول کر جاتے ہیں بیٹا یہ بہت تم نے اہم سوال کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی گستاخی رسول کہاں کر جاتے ہیں بیعتبی کہاں کر جاتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی بیعتبی نہیں کرنا چاہتا رسول اللہ کی کون کرنا چاہے گا لیکن نہ چاہتے ہو جاتی ہیں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں ایک وہ جس کو بڑے والدین ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور ایک وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ کا اسم مبارک لیا جائے اور وہ دروش شریف نہ پڑھے یہ سب سے بڑی کوتاہی اور غلطی جو ہم لوگوں سے ہوتی ہے بچوں وہ اس حوالے سے ازان ہو رہی ہوتی ہے اس میں حضور کا اسم مبارک آتا ہے ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں دروش شریف نہیں پڑھتے ہیں حضور کہ اسم مبارک پر دروش شریف پڑھنا واجب ہے حتیٰ کہ اس حد تک خوبصورت برکتیں اور حضور نے بشارتیں فرمائی ہیں کہ جو کتاب میں جب آپ اسم مبارک لکھتے ہیں حضور کا تو جو دروش شریف لکھا جاتا ہے فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ کتاب قائم ہے جب تک وہ حروف قائم ہے اس دروش شریف لکھنے والے کو اس کی برکت اور اس کی خیر پہنچتی ہے ماشاءاللہ اور یہ وہ بہت بڑا ایک مقام ہے دوسری بات حضور کا عدب کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن نا جاننے کی وجہ سے عدب نہیں کر پاتے اکثر جگہوں پر یا محمد بہت کامن بات ہے لیکن اگر نوٹ کیجئے وہ بے شک چاہتے تو ہیں عدب اور محمد اور پیار کرنا لیکن بھول جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے کبھی بھی حضور کو یا محمد کہا کے مخاطب نہیں کیا یا رسول اللہ کسی کو حق نہیں ہے کہ حضور کو فرس نعم سے پکارے یہاں پہ بے عدب کر پہلو نکل آتا ہے ناتوں میں جب ناتیں لکھی جاتی ہیں لوگ نا چاہتے ہوئے بے عدب کر جاتے ہیں ایک نات محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے نا چاہتے ہوئے بے عدب ہو گئی ہیں کہ حضور کا نام نہیں لیا جاتا اس طریقے سے جب تک کم اس کم پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروش شریف یہ سارے معاملہ ساتھ نہ لگایا جائیں اسی طرح قرآن پاک کے بہت سارے تراجم ہیں جہاں پہ لوگ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں حضور کے حوالے سے گستاخی کر جاتے ہیں بے عدبی کر جاتے ہیں دیکھو بیٹا انگریزی میں ایک لفظ ہے یو جو کہ چھوٹے بڑے سب کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی میں یہی لفظ انتا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے انتا اس چھوٹے بڑے سب کو انتا کہتے ہیں لیکن جب آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے کئی الفاظ بوجود ہیں بڑوں کو ہم آپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں بزرگوں کو آنجناب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں چھوٹے کسی کو تم کہہ کے بات کرتے ہیں کسی کو تُو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں زیادہ کو سختی کریں تو ابے تُو تڑاق پر بات آ جاتی ہے ہمارے ہاں پانچ سات الفاظ استعمال ہوتے ہیں عردو میں انگلیش میں ایک لفظ ہے یو عربی میں ایک لفظ ہے انتا تو جب قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی مخاطب کرتے ہیں کل ہو اللہ ہو حجم ہے تو یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب میرے پیارے نبی میرے پیارے رسول آپ یہ ارشاد فرمائیے ترجمہ کرنے والے ناؤزو باللہ یہ بھی کرتے ہیں اے نبی تُو یہ کہہ استغفاللہ الرزیم ترجمہ گستاخی والا کرنے کی کیا ضرورت ہے ترجمہ بعد اب بھی تو کیا جا سکتا ہے یہ ترجمہ میں یہاں پہ گستاخیاں اور کمزوریاں آ جاتی ہیں حضور کے لئے تُو کا لفظ استعمال کرنا تم کا لفظ استعمال کرنا بیردبیک انتہا ہے شاعری میں کسی حد تک فارسی میں کسی حد تک بادست خدا بزرگ تو قسطہ مختصر کسی حد تک شاعری میں اس حوالے سے مگر جب انسان کو اختیار ہے طاقت ہے کہ تفسیر لکھ رہا ہے واقعات لکھ رہا ہے قرآن کی ترجمہ کر رہا ہے ترجمہ آپ کہہ کے موضب کہہ کے بھی تو کیا جا سکتا ہے تو تم کہے کے کیا ضرورت ہے یہاں پہ چاہنے کے باوجود کوئی جان کے گستاخی نہیں کرتا لیکن وہی بات ہے انسان عدب نہ جاننے کی وجہ سے بے عدبی ہو جاتی ہے اسی طرح مسجد نبی شریف میں آج کل لوگ مسجد نبی شریف میں جاتے ہیں بچوں چودہ سو سال سے مسلمانوں کو طریقہ رہا ہے کہ مسجد نبی شریف میں آواز بلندنی کی جاتی ہے آج یہ علمیہ ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے خون کے آنسل ہوتا ہے انسان کہ مسجد نبی شریف میں پوری دنیا کے گانوں کی رنگ ٹونز چل رہی ہوتی ہیں روزہ مبارک پہ جائیے تو موبائل فون بج رہے ہیں رنگ ٹونز ہیں لوگوں نے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں انچی آواز میں فون پہ بات کر رہے ہیں وہ مقام جو اتنا عدب کا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو تو صحابہ نے مسجد نبی میں کانوں میں خسر خسر کر کے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آواز بلند نہ ہو جائے ایک صحابی ان کی آواز تھی بلند بات ہی انچی کرتے تھے وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ میں تو مر گئے اطفاء برباد ہو گیا جس کسی نبی مسجد نبی کے سیارت کی ہے آج کل کے معاملات کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جب رنگ ٹونز نہ بج رہی ہوں گانے نہ بج رہے ہوں موسیقی نہ بج رہی ہوں اس کے اندر اور ہزاروں لوگ ہوتے ہیں تو لازمان چاروں طرف سے قلط کے بیچ میں موسیقی بج رہی ہے ان لیلہ و ان لیراد دین یہ بیعت بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں نہ چاہتے ہو کرتے ہیں کوئی مسلمان بیعدب نہیں ہونا چاہتا لیکن ہوتا ہے ایک بڑا علمیہ جو ہم بتانا چاہیں گے یہاں پر لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ سفر کرتے ہیں روزہ پاک پہ جانے کی حاضری کی خواہش کرتے ہیں مسجد نبی شریف پہنچتے ہیں اور دیکھو شیطان کا وسوسہ کیسے ہوتا ہے کہ جب روزہ پاک کے سامنے جاتے ہیں تو شیطان سب کچھ بھلا دیتا ہے جوتے کی فکر ڈال دیتا ہے کہ دو ریال کی جوتی تمہاری چلی گئی تو کیا کروگے تو لوگ جوتے ہاتھ میں اٹھا کے روزہ پاک پہ سلام کرنا چلے جاتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر قدمین شریفین پہ مواجے شریف پہ جوتے ہاتھ میں ان سے پوچھو اللہ کے بندو دنیا میں تم اپنے باپ سے ملنے جاتے ہو کسی بادشاہ وقت سے ملنے جاتے ہو کسی افسر سے ملنے جاتے ہو جوتے ہاتھ میں رکھتے ہو کیا صرف رجارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدد رسول اور سلام کے لیے سب سے بڑی بات بیٹا جانے یہی ہے کہ جب انسان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ عدب کا آتا ہے حضور کے معاملے میں جب بات کرو بہت سے لوگ حضور کے معاملے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں بچے آپس میں لوگ آپس میں علم نہیں ہے علم نہیں رکھتے اور حضور کے بارے میں اس طرح مخاطب کر رہے ہوتے ہیں جس طرح اپنے دوستوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے قرآن پاک میں منع فرمایا گیا ایسے نہ کرو رسول کے بلانے کو اپنا ایک دوسرے کی طرح کا بلانا نہ سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح باتیں نہ کرو جیسے تو اپنے دوستوں ساتھیوں کے بارے میں بات کرتے ہو وہ بہت عدب کا مقام ہے ہزار دسا بھی مود ہو گلاب سے تب بھی حضور کے نام مبارک لینے کے اہل نہیں ہیں مہتات رہنا ہوتا ہی ہے اور پھر جب حضور کا اس مبارک لے تو دروش شریف پڑھ فرمایا گیا کہ اس سے بری محفل کوئی نہیں جس محفل میں لوگ جمع ہو بیٹھیں اٹھیں باتیں کریں اٹھ کے چلے جائیں اور رسول اللہ پہ دروش شریف نہ پڑھیں اپنے آپ کو اس کو عادت بنا لو جس محفل میں بیٹھو کلاس روم میں جاؤ دوستوں کے پاس جاؤ محفلوں میں جاؤ ملو بیٹھو اپنے دل میں دروش شریف پڑھو دوستوں تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھ دو تاکہ اور لوگ بھی سن لیں اٹھتے بیٹھتے عربوں میں رواج ہیں اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ نبی صلی اللہ نبی ان کے گاڑیوں کے پیچے سٹیکر لگا ہوتا ہے رسول اللہ پہ دروش شریف پڑھو صلی اللہ نبی جگہ جگہ انسان کو تاقید ہوتی رہتی تذکیر ہوتی رہتی رسول اللہ پہ دروش پڑھو یہ بچے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گستاخی رسول بیعت بھی رسول کر بیٹھتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کرنا ضروری ہے بڑی بڑی باتوں میں کوئی گستاخی رسول نہیں کرنا چاہتا چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کا دھیان کرنا ہے جی بیٹا سر آپ کی باتیں سنکے یہ سالہ جب ہم آپ کی میفل میں بیٹھتے ہیں پر کشک رسول کی آگ ہم اپنے اندر فیل کرتے ہیں لیکن جو جو وقت گزرتا ہے یا صحیح پروسس وہ فیلنگز وہ فائر وہ دم ہونا شروع جاتی ہیں بیٹے جان اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو انسان کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے شیطان بڑا ناپاک ہے انسان کی وسوسے ڈالتا ہے انسان کو گمرا کرتا ہے اس کا کام ہے نا اسی لیے بچوں جو چیز جو صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اسی لیے ذکر اللہ ذکر قلبی کی بات کی جاتی ہے اسی لیے اللہ کا ذکر اپنے قلب میں انسان جاری رکھتا ہے جس طرح انسان سانس لیتا ہے جب بھی انسان طریقت کے سلسلے میں اپنے کسی مرشد کے پاس جا کے کسی استاد کے پاس جا کے جب پہلی سیڈی چڑھنا شروع کرتا ہے روحانیت اور تسکیہ کی وہ پہلا کام اس کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں پہلا کامی جو دیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ ہے ذکر قلبی دیا جاتا ہے اقبال نے بھی جو پوری دنیا کا فلسفہ پڑھ لیا پوری دنیا کی ڈاکٹریٹ کر لی پوری دنیا گھوم پھر کے آئے پھر ایک شیر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں پوری دنیا میں گھوم کر آیا لیکن پناہ ملی تو کہاں اللہ ہو میں آخر میں جو مجھے پناہ ملی تو وہ اللہ ہو کے ذکر میں ملی اور اللہ ہو کا ذکر بھی قرآن کی اس آیت سے پسکر اسم ربک اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو تو اللہ اللہ ہو اللہ لا الہ الا ہو سے یہ ذکر نکلا ہے اور جو طریقت کے سلسلوں میں اللہ ہو کا ذکر بھی جاتا ہے جو سانس کے ساتھ چلتا ہے جو مرشد تقسیم کرتے ہیں مرشد دیتے ہیں اس کے بعد دروش شریف کی کسرت جو دروش شریف کی کسرت انسان کرتا ہے دروش شریف ایک ایسا ذکر ہے ایک ایسی دعا ہے ایک ایسا کرم اور فضل کا ماشاءاللہ وسیلہ آئے کہ انسان شیطان کا مقابلہ کرنے کے لئے انسان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے حضور سے نسبت اور تعلق کے لئے دروش شریف لازم ہے آپ کا دروش شریف حضور تک پہنچایا جاتا ہے اور جب آپ دروش شریف حضور تک پہنچتا ہے جو فرشتے آپ کے لئے دعا خیر کرتے ہیں اور جو اللہ کی رحمت و برکتیں آپ پر آتی ہیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں دروش شریف وہ کبھی چھوٹا نہ سمجھنا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دعا کرتا ہوں تو میں اس میں پچیس فیصد آپ کے لئے دعا کرتا ہوں دروش شریف پڑھتا ہوں پچیس فیصد میں اپنے لئے کیا یہ ٹھیک ہے حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اچھی بات ہے لیکن تم اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے اب وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب میں پچاس فیصد آپ کے لئے دروش شریف پڑھا کروں گا اور پچاس فیصد میں اپنے لئے دعا کروں گا یہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ بہتر ہے لیکن اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں پیچھتر فیصد تین چوتھائی میں آپ کے لئے دعا کیا کروں گا ایک چوتھائی اپنے لئے دعا کروں گا کیا یہ بہتر ہے حضور نے فرمایا یہ بہتر ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے اس پر وہ صحابی کہتے ہیں سیدھے رسول اللہ اس کے بعد تو میں اپنے لئے کچھ مانگوں گا ہی نہیں اور صرف آپ کے لئے دعا کیا کروں گا تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تم کو وہ کچھ دے گا جو دعا مانگنے والے کو نہیں ملتا تو ماشاءاللہ بیٹا حضور سے تعلق قائم کرنے کا جو سب سے خوبصورت تحفہ ہے حضور کو تحفی بھیجو روزانہ کچھ نوافل پڑھو حضور کو بھیجو روزانہ کو صدقات کرو تحفہ حضور کو بھیجو قرآن پڑھو تحفہ حضور کو بھیجو کوئی توفی تو بھیجو مسجد نوی میں ہمارے بڑے ہمیں سکھایا کرتے ہیں کہ بڑوں کے دربار پر پڑوں کے پاس خالی ہاتھ تو نہیں جاتے جب مسجد نوی جاتے ہو تو کیا تحفہ لے کر آیا رسول اللہ کے لئے مو اٹھا کے نہیں چلے جانا چاہیے یہ بھی عذاب کی طریقوں میں سے انسان بہت سے دیکھو جب آپ خود نوٹ کرو گے جب کوئی شخص حج عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق اس سے کچھ چیزیں طلب کرتا ہے بہت سے لوگیں جو کہتے ہیں میرے لئے جاپان کا ایک کمبل لے آنا بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا میرے لئے دعا کرنا میری بیٹی کے شادی ہو جائے میرے مقدمہ ٹھیک ہو جائے دعا کرانے کے لئے کہتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو میرا سلام کہنا بیٹا یہ اپنی اپنی تربیت اور اپنے اپنے کرم کی بات ہے ان لوگوں میں سے نہ بن جانا کہ جو مسجد نبی سے کوریا کے کمبل میں ہوا تھے اور مسجد نبی میں جانے کے عذاب میں سے یہ ہے حضور کے پاس اپنے آپ کو پیش کر کے سلام پیش کرو خالی ہاتھ نہ جاؤ توفے لے کے جاؤ اور ماشاءاللہ یہ توفے کبھی زائر نہیں جاتے یہ عذاب رسول میں سے ایک اور جو عذاب رسول میں سے کہ مسجد نبی میں آج بھی جب آپ نے بزرگوں سے پوچھو وہ بتائیں گے اولیاء اللہ اور فقراء اور مساکین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو رہتے ہی مسجد نبی شریف میں صرف رات بند ہوتی ہے مسجد نبی شریف تو اپنے گھروں میں کورٹھوڑیوں میں چلے جاتے ہیں دن میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اولیاء اللہ کی سب سے بڑی جماعتی مسجد نبی شریف میں ہوتی ہے فقراء ہیں مساکین ہیں اصحاب السفہ کی سنت پر بھی لوگ آج موجود ہیں ایسے لوگ مسجد نبی میں موجود ہوتے ہیں جو صرف قرآن سیکھتے ہیں دین سیکھتے ہیں قرآن تقسیم کرتے ہیں وہاں پر اور ان کا ذریعہ عامدنی ظاہرن کوئی نہیں ہوتا وہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں تو جو اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد نبی کی حاضری کے لیے جاتے ہیں وہ اس بات کل لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر کے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے فقراء کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت بھی کریں وہاں جا کر توفہ تقسیم کریں کچھ پیسے دیں بزرگوں کو دیں اور یہ فقراء جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ توفہ قبول کرتے ہیں اور توفہ قبول کر کے پھر آپ کے لیے دعا خیر کرتے ہیں پھر یہ دعا لگتی ہے انگر آپ کو کیونکہ جو ایسے ایسے فقراء مسجد نبی میں بیٹھے ہیں جو ستر ستر سال سے روزہ پاک سے دور نہیں ہوئے ہیں پچاس پچاس سال ہو گئے ان سے بات کرو جی مجھے پچاس سال روزہ پاک پہ ہو گئے ہیں مجھے ستر سال روزہ پاک پہ ہو گئے سوچو تو صحیح وہ وجود کیا ہوں گے جن کی ڈیوٹی ظاہران چہرے دیکھو تو اتنے نورانی کہ انسان کا چہرہ نہیں ٹکتا ان کے وجود پہ انسان آپ ان کے نگاہیں ان کے وجود چہرہ نہیں دیکھ سکتے اتنا جلالی اور نورانی چہرے ہوتے ہیں اتنے آجز و مسکین ہوتے ہیں کہ جب دعا اٹھاتے ہیں تو دعا اٹھنے سے پہلے ان کے آنسوں ٹپکتے لگتے ہیں وجود ان کا لرستہ ہے اللہ کے خوف سے اور خوشیت سے اور پیار سے ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں ان سے دعائیں لیا کرو یہ مسجد نبی کے عداب میں سے ہیں اللہ تعالیٰ تم موقع دیوان جانے کا ایسے فقیر تلاش کرو یہ ستنوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی حبشی ہوگا کوئی شدانی ہوگا کوئی یمنی ہوگا ماشاءاللہ پاکستان کے بہت فقرائم جو پچاس پچاس آٹھ سال سال سے مسجد نبی میں عباد ہے اور ماشاءاللہ آنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں توفے قبول کرتے ہیں صدقات ہم پر احسان کرتے ہیں کہ وہ توفہ ہمارا قبول کر لے جس کا توفہ رجیک کر دیا جائے وہاں پہ وہ اپنی خیر منا ہے تو ماشاءاللہ بچوں یہ عداب ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر دیکھو یہ عداب کے ساتھ جاؤ گے تو دیکھو پھر انشاءاللہ کیا فیضر کیا کرم ملتا ہے انشاءاللہ بجی بیٹا سر یہ ورڈ عشق it doesn't exist in قرآن so what's its reality ہاں بیٹا آپ نے سوال کیا کہ لفظ عشق قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتا تو اس کی حقیقت کیا ہے بیٹا بہت سارے الفاظ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اطلاحات سمجھانے کے لیے کہ جو قرآن و سنت کی اطلاحات نہیں ہیں جس طرح نماز کا لفظ ہے نماز کا لفظ بھی قرآن کا نہیں ہے قرآن میں تو سلات ہے روزہ ہے روزہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے خدا کا لفظ خدا کا لفظ بھی نہیں ہے خدا بھی یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ فارسی کے ہیں اس تہذیب کی وجہ سے ہمارے پاس آئے مگر جو عشق کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں عشق کا لفظ تھوڑا سا uncomfortable ہے مگر جب تصوف میں طریقت میں معرفت میں اللہ تعالیٰ سے محبت میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں اور فارسی زبان میں تو یہ ولگر نہیں ہوتا اس کا مطلب عشق حقیقی ہے یعنی محبت اللہ تعالیٰ سے شدید محبت قرآن میں جو آیت آتی ہے اللہ دین آمنوا اشد و حب لیلہ اشد و حبہ جو ہے شدید محبت اس کے لئے جو لفظ استعمال کی جاتا ہے وہ عشق الہی ہے عشق رسول ہے اور یہ کسی حوالے سے بھی ولگر نہیں بلکہ ایک بہت ہی شدت کے ساتھ حدت کے ساتھ محبت اور تعلق اور پیار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو اور اللہ سے محبت کو رپریزنٹ کرتا ہے تو یہ لفظ فارسی کلام میں اردو زبان میں علامہ اقبال نے کس رس سے استعمال کیا ہے بے خطر کود پڑا آتش ہے نمرود میں اشق اکل مہوے حیرت ہے لبے بامبی تو یہ علم اور اشق اکل اور اشق ان کا جو فرق بتایا گیا ہے بیسیکلی وہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ جو انسان کا قلب جو محبت ہوتی ہے انسان میں اس کی جو شدید درجہ ہے آخری درجہ اردو اور فارسی اسطلاحات میں اس کو اشق کے لئے استعمال کیا گیا مطلب شدید اللہ سے محبت ہے اللہ سے شدید محبت کو رپریزنٹ کرتا ہے جی بیٹا صرف گستاخِ رسول کے لئے کیا بیٹا جان چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں مسلمان معاشروں میں تو یہ تصوری نہیں تھا کہ کوئی گستاخِ رسول بھی ہو سکتا مسلمان معاشرے بھی تو کوئی نہیں سکتا اور کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مسلمان ہو کر تو گستاخی کر نہیں سکتا گستاخی کرے گا تو وہ گائر ایمان سے ہی باہر جائے گا اور اس کی سزا بڑی شدید ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بہت سارے لوگوں نے حضور کے پاس آکے گستاخیاں کی اور صحابہ اکرام کا دل چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دے اور بہت سے موقع ایسے تھے کہ حضور نے صرف اس لئے صحابہ کو روکا اور درگزر فرمایا کہ اگلا کرنے والا بدنیت نہیں تھا جانتا نہیں تھا صرف انوائنگلی ہو گیا اس سے نافہمی میں ہو گیا کہ ایک بدو آیا حضور کے پاس اور بڑی شدت سے حضور کے ساتھ سختی سے بات کی چادر بھی کھیجی گستاخی کی بتمیزی کی اور کارک مجھے مال دیں میرے اوٹ کی اوپر سمان لدوا دیں اتنی بتمیزی کی کہ صحابہ اکرام اسے قتل کرنے دوڑے یقین گستاخی رسول کی صزا صحابہ اکرام تو نہیں مرداش ہو سکتا ہم سے بھی نہیں ہوگا حضور نے ان کو روک دیا اور حضور نے اس بدو سے کہا اچھا میرے پاس کیا چاہتے اس نے کہا مجھے مال دیں بڑی گستاخی سے بات پھر لہجہ بھی سخت حضور نے کہا اچھا میں تمہیں سب کچھ دوں گا تم راضی ہو جاؤ گے اس نے کہا پھر میں راضی ہو جاؤ گا تو حضور نے صحابہ سے کہا اس کونٹ پر مال بھر دیں خجوریں جو بھی اس کو چاہیئے تا سمان بھر دیا گیا بدو خوش ہو گیا اتنا مال اس کو دیا وہ خوش ہو گیا تو حضور نے اس سے پوچھا کہ اب تم راضی ہو کہ جی میں راضی ہوں کہتا ہے ایسے کرو یہ بات تم صحابہ کو بتا سکتے ہو میرے وہ ناراض ہے تم سے تو وہ وہ کہتا ہے جی اب میں بتا دوں گا تو وہ صحابہ کے پاس گیا کہتا ہے اب میں راضی ہوں پھر وہ ان پر بیٹھا اور چلا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور اتنی دیکھو قربان جائے اپنے رسول پہ قربان جاؤ فرماتے ہیں دیکھو اس بدو کی مثال ایسے تھی جیسے گاؤں میں کسی کا شہر میں کسی کا اونٹ گم جائے اور سارے لوگ اس اونٹ پکڑنے کے لیے بھاگے ہیں وہ اونٹ آگے آگے بھاگتا رہے پھر جو اونٹ کا مالک ہے وہ آئے وہ اس کو چمکا رہے وہ اس کو پیار کرے اور اونٹ سارے بھاگتا بند کر دیں اور آجا اپنے مالک کے پاس اور مالک پکڑ کر اس پر کاتھی ڈال دیں فرمایا حضور نے کہ یہ بدو اس جیسے لوگ یہ میرے اونٹ ہیں تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں یہ میرے اونٹ ہیں تم لوگ تو مار ڈالو گے ان کو لیکن اگر یہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے محبت اور پیار میں ان کو میں صدھار لوں گا یہ حضور کر سکتے ہیں صاحبی بصیرت صاحبی نظر لوگ جو وقت کے صاحبی نظر ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے دلوں کو پھیر لیتے ہیں لیکن جو بالکل ہی بجبخت ہو جائے پھر اس کی سزا وہی ہے جو راج فال کی اس نے جس نے گستاخی رسول علامہ اقبال کے دور میں 1935 میں دو تین واقعات اس طرح ہوئے گستاخوں نے جنہوں نے حضور کی شان میں کتابیں لکھی تو غازی عبدالقیوم نے ایک تو غازی عبدالقیوم کراچی کا ٹانگہ چلاتا تھا اس نے جا کے ایک کو قتل کیا دوسرے کو غازی علم دین شہید نے قتل کیا تو عبدالقیوم کو جب قتل کیا تو ان کو سزائے موتیں ہوئیں دونوں کو سزائے موتیں ہوئیں تو کیس علامہ اقبال کے پاس بھی آیا بہت سے لوگ کراچی کا ڈیلیگیشن بنا کے اقبال کے پاس پہنچے کہ آپ کو بہت بڑا مقام ہے آپ وائس رویس سے بات کریں کہا کہ غازی عبدالقیوم تو عبدال بڑے سوچ میں چلے گئے آنکھوں میں آنسو ان سے یہ سوال کرتے ہیں بتاؤ عبدالقیوم کا کیا حال ہے کیا عبدالقیوم کمزور پڑ گیا کہتے ہیں نہیں جی عبدالقیوم نے تو اس کافر کو قتل کیا ہے وہ تو خوشی سے علال اعلان اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس کو قتل بھی کیا ہے اور میں کوئی معافی کی بھیق نہیں مانگوں گا اور میں سولی چڑھنا چاہتا ہوں میں نے تو شہادت خریدی ہے تو اقبال کہتے ہیں پھر اس کی اوپر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہ وہ شخص جس نے شہادت خریدی ہے اگر زندہ رہا تو غازی مر گیا تو شہید تم مجھ سے اس کی سفارش کروانا چاہتے ہیں میں اس کی سفارش نہیں کروں گا اس کو شہید کی موت مرنے تو اور اس کی بات اقبال نے پھر پوری نظم لکھی کہ یہ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ان کی تم دیت کو ان کے پیسے تم کلیسہ والوں سے کیوں مانتے ہو یہ تو پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنی جان اللہ کے رسول پر نچھاور کرتے ہیں پھر جو غازی علم دین شہید جب اس نے جا کے گستاخ راجپال کو کسی کو قتل کیا جس نے گستاخی کی تھی حضور کی تو اقبال اس پر روتے جاتے تھے روتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی گلنہ کرتے رہ گئے اللہ حران دا منڈا بازی لے گیا ہم باتیں کرتے رہ گئے اللہ حروں کا بیٹا عدب رسول اور عشق رسول نے بازی لے گیا تو بیٹا مسلمان معاشرے میں تو پھر حضور کی شان میں گستاخی سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے حضور کی شان میں گستاخی نہیں برداشت ہوتی لیکن یہی بات لیکن یہ کام بڑوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے کہ کیا پتہ وہ گمہ وہ اونٹ ہو جو واپس آ جائے غلط فہمی میں کر رہا ہو ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی علمیاں پھیل گیا کہ جس سے دشمنی ہوتی ہے جس سے جنگ ہوتی ہے جس سے لڑائی ہوتی ہے اس پر گستاخی رسول کا الزام لگا کے قتل کروا دیتے ہیں اللہ رسول کا خوف تو نہیں باقی بچا تو یہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ تحمت لگا کے کسی کو نہ مروا دے لیکن جہاں تک واقعی کی گستاخی رسول ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں جو گستاخی سراج پہ اس طرح کی کر رہے ہیں ان کا تو پھر وہی ہوگا جو غازید القیوم نے اور غازید علم دین شہید دین کے ساتھ کیا تھا یہ بیٹا بہت سے لوگ جویں سلام پیش کرتے ہیں دروش شریف پیش کرتے ہیں ان کی آوازیں پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گستاخی میں آتا ہے بیٹا جان ایک بات ذہن میں رکھنا کہ دروش شریف دو طرح کے ہیں دروش شریف دو طرح کے ہیں ایک دروش شریف ہو ہے جس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور پر رحمتیں برکتیں درود و صلات و سلام نازل کریں اور وہ شروع ہوتا ہے اللہ ہمہ سے اللہ ہمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ دروش شریف دعا ہے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ کر برکتیں بہتری خیر آفیت نازل فرمائیں اور یہ ہزاروں دروش شریف اس طرح کے ہیں درود ابراہیمی بھی ہے اور ماشاءاللہ کتاب میں بھری ہوئی ہیں درود لیکن حضور پر دوسرا درود و سلام وہ ہے جس میں آپ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے وہ آپ حضور پر صلات و سلام پیش کرتے ہیں اور آج آپ روزہ مبارک پر جائیے مسجد نبی شریف میں جائیے تو تمام مسلک کے مسلمان تمام دنیا سے روزہ پاک پر کھڑے ہوکے حضور کو کس طرح سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبی السلام علیک فداک امی وابی رسول اللہ روزہ پاک پر مسلمان اسی طرح سلام پیش کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں درود و سلام پیش کرنے ہوتے ہیں جب حضور کے روزہ پاک پر جائیے تو حضور کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کہ سلام پیش کیجئے اور جب دور ہوں دل چاہے تو اللہ سے کہیے ملائکہ سے کہیے تو اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد دونوں دونوں شریف جائز ہیں دونوں پڑھنے کا حکم ہے دونوں پڑھے جاتے ہیں نماز میں بھی دونوں ہیں اتحیات میں جب آپ پہنچتے ہیں تو السلام علیکہ یا نبیوں بھی آپ کہتے ہیں اور پھر آگے درود ابراہیم ہی بھی ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد ملالی محمد تو اس کو آپ آہستہ پڑھیں اونچی عواز میں پڑھیں دل میں پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑھتا جہاں سے مرضی پڑھیں یعنی عربوں میں روزہ مبارک پہ اکثر رش ہوتا ہے آپ صلاة و سلام پیش کرنے کے لئے آگے جاتے ہیں تو وہاں جو متبع ہیں جو وہاں بڑے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ رش بہت ہے سلام من کل مکان سلام تو اور جگہ سے ہوتا ہے اب بات بھی ٹھیک سلام قریب سے بھی ہوتا ہے دور سے بھی ہوتا ہے سلام مسلم نبی کی حدود سے بھی ہوتا ہے مدینہ کی حدود سے بھی ہوتا ہے بہرہ عرب پار کر کے کراچی سے بھی ہوتا ہے اسلام آباد سے بھی ہوتا ہے فاصلے کے تو کوئی تکلف نہیں ہے اور دونوں سلام آپ پیش کر سکتے ہیں بعض لوگ فزیکلی حضور کے روزہ پاک پہ جا کے کہتے ہیں صلاة و سلام علیکی رسول اللہ بعض کا عشق اور جنون اور پیار اتنا ہوتا ہے کہ وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو روزہ پاک پہ چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے صلاة و سلام علیکی رسول اللہ پیش کر دیتے ہیں دروشریف دونوں طرح کے پڑھو دونوں طرح کے نماز میں پڑھے جاتے ہیں دونوں ہی مرزی پڑھنے کی بات نہیں ہے جو نہیں پڑھنا چاہتا جس طرح مرضی پڑھنا چاہتا ہے کفٹبلوی لڑنے کی باتیں نہیں ہیں میری جان یہ محبت اور پیار کے تعلقات ہیں وہی بات کہ حضرت امام مالک اگر ننگے پاہن پھرنا چاہتے ہیں مدینے میں تو وہ ان کا پیار کا معاملہ ہے کوئی سختی نہیں کر سکتا ان پر کہ آپ کیوں ننگے پاہن چلتے ہیں وہ ان کا پیار ہے ان کا عدب ہے اس میں نقل نہیں ہوتی اس میں گستاخی نہیں ہوتی اس میں جھگڑے نہیں ہوتی تو حضور سے اپنا تعلق قائم کرو اور یاد رکھو کہ جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں وہ کائنات میں کبھی جھگڑا نہیں کرتے ان کا کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنا عدب رسول اور عشق رسول کا تقاضہ ہے کہ اپنے مسلمانوں کا عدب کرو حضور کی امتیوں کا پیار کرو ان کا لحاظ کرو ان کے ساتھ سختیاں نہ کرو نرمی کرو معاف کرنے والے بنو گرفت کرنے والے نہ بنو درگزر کرنے والے بنو بدلہ لینے والے نہ بنو جو معاملہ اپنے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کرے تم کو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی وہی معاملہ رکھنا پڑے گا اگر سختیاں کرو گے لوگوں پہ شدت کرو گے لوگوں کے حساب بڑے کھیچ کھیچ کے لوگے تو اللہ بھی تم پہ سختیاں کرے گا شدت کرے گا حساب کھیچ کے لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس چخص کو نرمی عطا نہیں کی گئی اس کو کوئی خیر نہیں عطا کی گئی نرمی کا معاملہ رکھنا مسلمانوں کے بہت مسلک بہت اختلافات بن گئے یہاں لیکن جو چیز جس مرکز پہ مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ عدب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام مسلمان یہاں کے خاموش ہوتے ہیں اور یہی ایک مرکز ہے امت کے احیاء کا مرکز بھی یہی ہے مسلمانوں کے عروج کا مرکز بھی مسلمانوں کو متحد کرنے کا بھی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب پاکستان کی تقمیل ہم نے کرنی ہے تو اس پاکستان میں جس چیز کو ہم نے عام کرنا ہے اپنے بچوں کو اپنے نسلوں کو جو چیز سکھانی ہے وہ عدب رسول اور عشق رسول ہے انشاءاللہ اس پہ آئندہ بھی بات کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ ہمیں عدب رسول اور عشق رسول کی توفیق عطا فرمائے والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ